موسم خبر میں جانیں گے اگلے چوبیس سیٹالیس گھنٹوں میں کیسا رہے گا موسم کا حال کہوں گے بارش کہاں کیسی رہے گی تاپ مانگستی تھی کہاں چلیں گی تیز ہوایں اس کے ساتھ ہی آپ کو ہم پلٹن سلوک کے موسم پوروان مان کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں پانچ بڑی خبروں سے کون سے پانچ راج ہیں جن سے جڑیے پانچ بڑی خبریں ایک طرح کی جیتاونی ہیں تو آئیے سلسلے وار طریقے سے اس پر نظر آتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اترا کھنٹ یہاں آپ کو بتا دیں کہ بھاری سے بھاری بارش کے آثار ہے جیتاونی ایک طرح کی تو یہاں پر بلکل سابدھان ہے اگر ہم بیہار کی بات کریں تو یہاں بھی ہو سکتی ہے بھاری بارش بیہار میں بھی کچھ اکشیتر میں کافی بھاری بارش ہونے کی سنبھامنا بنتی نظر آ رہی ہے سکیم کی بات کریں تو یہاں بھی بھاری بارش کا انمان بنتا نظر آ رہا ہے تو یہاں بھی کافی سجگ رہنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں تو یہاں بھی کچھ علاقوں اکتیس جولائی کو ہو سکتی ہے کافی تیز بارش یعنی اکتیس جولائی کو وشش طور پر کافی تیز بارش ہونے کی ستیتی بن رہی ہے جہارکن کی بات کریں تو یہاں بھی اکتیس جولائی کو ہو سکتی ہے کافی بھاری بارش یعنی یہ پانچ راجے جن کو لے کر ایک طرح کی چیتاونی ہے جس کو لے کر سابدھان رہے آئے بات کرتے ہیں موسم پوروانوان کی جس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیش کے کون کون سے راجے کو لے کر کس طرح کا علاق جاری کیا گیا ہے تو آپ کو بتا دے خاص طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اترہ کھن بیہار اور اس کے ساتھ ہی اوپی مالے پشم بنگال کی ہم بات کریں یہاں پر بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے سکھی میں بھی کافی زیادہ بارش ہو سکتے ہیں جس کو لے کر سابدھان رہنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے کھشیتر ہے جہاں پر نظر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے تو خاص طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ہمارچل فردیش کی ساتھ ہی پنجاب، ہریانہ، دلی اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں یہاں پر اتر فردیش میں بھی کچھ کھشیتروں میں بارش ہو سکتی ہے پوروطر کی راجیوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایسن میں آپ کو بتا دے بارش کی سمبھاونا بھی بھی بنی ہوئی ہے یہاں بھی ساتھ رہنے کی ضرورت ہے وہی انہی جو راجے ہیں جس میں ناغالیل مانپور میزورم ترپرا کی بات کریں تو کافی تیز ہوا یہاں پر چل سکتی ہے گرد چمک کی ستی بن سکتی ہے وہی اگر ہم دکشن کی ہو رہا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کشیتروں میں خاص طور پرگرم تلنگانا کی بات کرتے ہیں یہاں بھی کافی تیز ہوا چل سکتی ہے گرد چمک کی ستی بنی رہ سکتی ہے اور جہاں جہاں بارش ہو سکتی وہاں بھی آپ نظر بنایا رکھیں آئے بات کرتے ہیں بارش کی پوروان مانکی تو دیکھئے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اوپر سے بات کریں تو جمہو کشمی لڈاک اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی نظر بنایا رکھنے کی ضرورت ہے انہیل جگہ پر یہاں بھی برسات ہو سکتی ہے لیکن نیچے اگر آئے ہم ہمارچل پردیش اور اتراکھن کو لے کر خاص طور پر دھیان رکھیں اتراکھن کو لے کر ایک طرح کی جیتاونی موسم بھاگی طرف سے کارکرم کو شروعات میں بھی ہم نے آپ کو بتایا یہاں پر کافی زیادہ بارش ہو سکتی ہے پنجاب، ہریانہ، پشمی اتر پردیش پوری اتر پردیش میں بھی بارش ہونے کی سمبھاونہ ہے یہاں بھی کچھ اکشیطر میں کافی بھاری بارش ہو سکتی ہے پوروطر کی اور رکھ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے شروعات میں بھی آپ کو بتایا کہ خاص طور پر اپھ مالے پشم منگال، سکیم اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اصم مکھالے میں کافی زیادہ اتر جگہوں میں بارش ہو سکتی ہے اور موسلا دھار بارش ہونے کی سمبھاونہ ہے اور ناچل پردیش اور ارنپوروطر جو راج ہیں وہاں کی ستھی کے بارے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کی اور رکھ کرتے ہیں دکشن کرناٹا کی بارت کرتے ہیں تو یہاں بھی کچھ اکشیتر میں کافی ادھگ بارش ہونے کی سمبھاونہ ہے تمیلاڈو پورچیری کی بارت کرتے ہیں تو کئی جگہوں پر یہاں بھی برسات ہو سکتی تلنگ آنا میں بھی آپ کو بتاتے ہیں گھرد چمک کے ساتھ یہاں بھی کچھ اکشیتر میں بارش ہو سکتے ہیں یعنی کافی تیز بارش بھی ہو سکتے ہیں اور لکشدیب میں بھی ایسے ستی رہے گی مدی بھارت کی اور رکھ کرتے ہیں پشمی مدی پردش پوروی مدی پردش چھپتیز کڑ ویدر مرات وڑا مدی مہاراشت کی بار کریں تو کئی جگہوں پر یہاں بھی بارش ہو سکتے ہیں وہی پشمی بھارت میں ہم پشمی راجستان پوروی راجستان گجرات کی بار کریں سوراشت کی بار کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں یہاں بھی بارش بنتی ہوئی نظر آرہی یعنی ایسے سنکیت نظر آرہی یہاں بھی کہیں کہیں بارش ہو سکتے ہیں آئے بات کرتے ہیں موسم کی چالکیانے پچھلے چوبیس کھنٹوں میں کیسی رہی موسم کی ستیتی تو پورے میں پر یہاں پر ہم نظر ڈالیں گے دیکھیں اوپر سے ہم شروعات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی بات کریں لدہ کی بات کریں تو کافی کشتروں میں کافی تیز ہواہیں بھی چلی گرد چمک کے ساتھ بارش بھی کچھ کچھ کشتروں میں ہوتی رہی ہمارچل پردیش اتراخن میں لگا تار کافی تیز بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر تیز ہواہیں بھی چل رہی ہے اور ایسی ستیتی پنجاب ہریانہ پشمی اترپردیش اور پوری اترپردیش کی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے آئے یہ بات کرتے ہیں پوری اترکی اور رکھ کرتے ہوئے یہاں پر اگر ہم عروناچل پردیش کی بات کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے کہ بارش جرور ہو رہی ہے لیکن لگا تار یہاں پر اس طرح کی استیتی نہیں ہے جیسے کہ ہم آسم مگھالے ناغلے ان مڑیپول مزورم ترپرہ میں دیکھ رہے ہیں یعنی اس طرح کی تیز ہواہیں یہاں پر نہیں ہے لیکن اناک شیطر میں بارش کے ساتھ تیز ہواہیں بھی چل رہی ہے اسی طرح ایسے ہم دکشن کی اور بات کرتے ہیں تملی لادو اور کیرل کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھیں لگا تار بارش ہو رہی ہے اور تیز ہواہیں بھی یہاں پر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چلیئے اسی طرح دکشن بھیتری کرناٹک کی بات کری دٹی کرناٹک بھیتری اتر کرناٹک ران سیما کی بات کر لیتے حالانکہ یہ اب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یہاں پر تیز ہواہے نہیں درج کی گئے لیکن اگلے چوبیس گھنٹوں میں ایسی جتیتی بن سکتی ہے مدھی بھارت کیوں روک کرتے ہیں پشمی مدھر پردیش پوروی مدھر پردیش میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشمی مدھر پردیش میں بھی بارش درج کی گئی لیکن پور بھی مدھر پردیش میں بارش کے ساتھ تیز ہوائے رہی ہیں اور ایسی زیتی چھتیز گھر ساتھ یہ ویدر میں بھی درج کی گئی ویدر میں کافی تیز ہوائے اس طرح کی نہیں چلے لیکن بارش یہاں پر بھی کچھتر میں کافی زیادہ درج کی گئی ہے تو یہ تو باتیں موسم کے چال کیے لیکن اسی کے ساتھ یہاں وقت ایک چھوڑی سی بریککک کہیں مجھ جائے گا موسم خبر جاری ہے ہم نے فسل بیما یوجنا کے ادھیک پربھاوی بنایا اس کے دائرے میں جادہ کسانوں کو لائے آج ہی پردھان منتری فسل بیما یوجنا سے جڑیں اور نشچند ہو جائیں کرشی ایوام کسان کلیان منترالے بھارت سرکار بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر اور اس بھاگ میں ہم بات کرتے ہیں تاپمان کی حال کی یعنی دیش کے جو پرمکھ راج ہے وہاں پر تاپمان کی ستھی کیا رہی کہاں پارا چڑھا کہاں لڑکا تاپمان کے حال میں سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ادھیکتم تاپمان پر اور اس کے شروعات کرتے ہیں خاص طور پر مدھے مہاراشت کے ساتھ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاپمان میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے سامان اسے پانس ڈگری سیلسیس یہاں پر تاپمان اوپر چڑھا ہے زیادہ درج کیا گیا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں خاص طور پر جو یہاں پر تاپمان میں اضافہ ہوا ہے سامان اسے پانس ڈگری سیلسیس کچھ اکشیتروں میں یہاں بھی تاپمان بڑھا ہے آئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے سترہی دیش جو ان کشیتر ہیں جو راجے وہاں پر تاپمان میں کتنی بڑھوتری ہوئی ہے کتنا اضافہ ہوا ہے ادھیکتم تاپمان کتنا بڑھا ہے یعنی پارا کتنا اوپر گیا ہے تو اس میں ہم اب بات کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے تین ڈگری سیلسیس کے رینج میں یہاں پر ادھیکتم تاپمان میں اضافہ ہوا ہے اور ایسا ہم لگ بھگ پچھلے ایک سپتہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کشیتروں میں ایک سے تین ڈگری سیلسیس کے بیچ میں ہی تاپمان بڑھ رہا ہے وہی اگر ہم بات کریں ہریانہ پوروی راجستان اور دلی کی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بارش ہوئی ہے اس کا اثر صاف طور پر تاپمان پر دیکھا جا رہا ہے ایک سے تین ڈگری سیلسیس یہاں پر ادھیک تاپمان سامانے سے نیچے گیا ہے جہاں جہاں بارش زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاپمان لڑک رہا ہے تاپمان کم درج کیا گیا ہے اسی طرح سے اگر ہم سب سے ادھیک تاپمان کی بات کریں تو تمیلناڈو کے پرماثی میں 37 ڈگری سیلسیس یہاں پر سب سے ادھیک تاپمان درج کیا گیا ہے آئیے بات کرتے ہیں نیونتم تاپمان کی نیونتم تاپمان کی کیا ستیتی رہی ہمیشہ کدھر اوپر سے ہم شروعات کرتے ہیں جمبو کشمیر کی بات کرے لڑک کی بات کرے ہمارچل پردیش کی بات کرے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نیونتم تاپمان ایک سے تین ڈگری سیلسیس کی بیچ میں یہاں بڑھا ہے اور ایسا ہم لگا در ٹرینڈ پچھلے ایک سبتہ سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جو ہمارے پوروطر کے راجے ہیں ان کی ترڑک کریں اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جھارکھرن چھتیس گھر اوڑیشہ اور اوپی مالے پرشم بنگال کی ساتھی سکیم کی بات کرے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے تین ڈگری سیلسیس یہاں پر تاپمان سامانے سے اوپر گیا ہے نیونتم تاپمان یہاں بھی ادھک درج کیا گیا ہے اور اگر ہم نیچے کی ہو رہا ہے یعنی خاص طور پر گھرم کیرل کی بات کریں اور کونگنگوہ کی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے تین ڈگری سیلسیس کے بیچ میں یہاں پر نیونتم تاپمان بڑھا ہے تیلنگانا اور ویدر پر بھی نظر ڈالتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے تین ڈگری سیلسیس کے بیچ میں یہاں بھی تاپمان بڑھا ہے تیلنگانا میں پہلے سے جتنی بارش ہو تھی اسے ساب سے بھی بارش نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کا بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے اگر ہم پشمی مدھے پردیش اور پوری مدھے پردیش کی بات کریں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاپمان ایک سے تین ڈگری سیلسیس یہاں پر نیچے گیا ہے اور اسی طرح کی سے پشمی راجستان میں بھی ایک سے تین ڈگری سیلسیس جو نیونتم تاپمان ہے وہ کم درج کیا گیا ہے اور سب سے کم تاپمان کی بات کریں تو دیکھیں ابھی پشمی مدھے پردیش کے کھرگون میں سب سے کم تاپمان درج کیا چاہ رہا ہے اور یہ ٹرینڈ ہم لگاتا دیکھ رہے ہیں اٹھارہ دشملہ چار ڈگری سیلسیس کھرگون میں سب سے کم تاپمان تو یہ تو بات ہوئی ہے دیش کے جو پرمکھ راجی ہیں وہاں پر کیسا رہا تاپمان کا حال ادھکتہم اور نیونتم تاپمان میں کہاں تاپمان چڑھا ہے اور کہاں گیرا ہے لیکن اگر آپ اپنے کشتر کے بارے میں جانتے ہیں آپ کے راجی کی بات نہیں ہوئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں دیش کے ادھکتہم اور نیونتم تاپمان اور اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں یہاں وقت ہے ایک اور چھوٹے سی بریک کا لیکن بریک کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو بات کریں گے وائیو گھرمت تاکی اور پریٹنس تھلوں کے موسم پور وانمان کے چھوٹا سب بریک شکروں میں ہونے والی ایک گھا تک بیماری تیز بکھار اور کم ہوتا وزن نہ پڑ جائے بھاری شکر کے شریر پر اُبھرنے لگے نیلے رنگ کے دھبے افریقن سوائن فیور سے بچہ آپ کی جانکاری دیکھئے افریقن سوائن فیور لکشن اور بچہ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سفاگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر اور موسم خبر کے اس بھاگ میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے وائیو گھرمت تاکی تو آئے وائیو گھرمت تاکی پر نظر ڈالتے ہیں یعنی دیش کے جو پرمک شہر ہیں وہاں کی ائر کالیٹی کیسی رہی شروعات راجدھانی دلی سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وائیو گھرمت تاکی ہے جو کافی اچھی ستی میں نظر آ رہی اچھی ہے اور لکنو کی بات کرتے ہیں یہاں پر اور بھی اچھا ستر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکنو میں جو ائر کالیٹی ہے وہ چالیس ہے پٹنا کی بات کرتے ہیں تو بہتر ہے اور یہ بھی کافی اچھی کشتی میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اچھی کشنی میں ہم رکھیں گے ہیدراباد کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر وائیو گھرمت تاکی ہے اور یہ بھی اچھی کی ہی کٹیگری میں ہے پونے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائیو گھرمت تاکی چالیس سے نیچے ہے کافی اچھی بہت اچھی ستیتی میں ہے 38 ہے پورے کی وائی گروہ وطا اور اسی طریقے سے کولکاتا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی صدھار ہے اور بہت اچھک شرینی میں ہے کولکاتا کی وائی گروہ وطا اور 35 ہے ممبئی کی بات کریں تو 119 ہے یہ بھی سنتوش جنرک شرینی میں ہے اور پہلے بھی آپ کو بتا دے کی لگاتار ایسے ہی یہاں پر ستیتی بنی ہوئی ہے بینگلورو کی بات کریں تو بینگلورو میں جو وائی گروہ وطا 24 ہے اور یہ بھی اچھکی شرینی میں ہے اور وائی گروہ وطا کے بعد آئیے بات کرتے ہیں پریٹن ستھلوں کے موسم پوروان مانکی انی دیش کے جو پریٹن ستھل ہیں وہاں کئی ستیتی کیسی رہے گی شروعات کرتے ہیں اتراکھن کے ہری دوار تو دیکھیں آپ یہاں پر چاروں ہی دن کافی زیادہ بارش ہونے والی ہے اور ایک طرح کی چیتاب نہیں ہے جیسا کہ ہم نے کارکن کے شروعات میں بھی بتایا کہ اتراکھن میں کافی زیادہ بارش اگلے 24-48 گھنٹوں میں ہو سکتی ہے اور ہری دوار میں بھی ایسی ہی ستیتی رہ سکتے ہیں کافی زیادہ بارش ہو سکتی ہے تو سابدھان ضرور رہیں اگر آپ یہاں پر جانا چاہتے ہیں تو اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیں کہ کافی زیادہ بارش ہوگی اور ہمارچل پردیش کے شملا کی بات کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے تین دنوں میں گھر چمک کے ساتھ بہچھارے ہو سکتی ہیں بادل بھی چھا سکتے ہیں بیج بیج میں لیکن منگلوار کو کافی زیادہ بارش یہاں بھی ہو سکتے ہیں ہمارچل پردیش میں بھی کافی بارش درج کی جاری ہے ادکتہ تاپمان 28-31 ڈگری سیلسیس کے بیج میں رہنے والا ہے اور نیونٹم تاپمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ 17-19 ڈگری سیلسیس کے بیج میں درج کیا جائے گا تو ہمارچل پردیش کے شملا کیسیتی ہے اسی طرح کیسے آپ بات کرتے ہیں آگرہ کی اتر پردیش کے آپ آگرہ کی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بارش ہو رہی ہے آگرہ میں بھی اگلے چار دنوں میں بارش ہوتی رہے گی تاپمان 34-35 ڈگری سیلسیس کے بیج میں رہے گا نیونٹم تاپمان 25-26 ڈگری سیلسیس کے بیج تو اگر آپ تاج محل کا دیدار کرنے کی ارادی سے جا رہے ہیں تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ بارش یہاں پر لگاتار ہو رہی ہے اور اسی کے انصار ہی آپ اپنی پلاننگ کریں اپنی یوج نہ بنائیں پنجاب کے امریز سر کی بات کریں تو دیکھیں یہاں بھی کافی رہا تھپ گرمی سے بارش بھی ہو رہی ہے اور 31 سے 34 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں یہاں پر تاپمان ادھکتب رہنے والا نیونٹم تاپمان 25 سے 27 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں یعنی ادھکتب تاپمان میں تھوڑا اتار چڑھاب ضرور رہے گا لیکن بارش میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کے لحاظ سے چاروہی دن ایک سمانے چاروہی دن یہاں پر بارش ہوتی رہے گی موسم آپ کو صاف یہاں پر نہیں ملے گا لیکن پہلے کی طرح گرمی یہاں پر فیلحال نہیں ہے راجستان کے اجمیر کی بات کریں یہاں بھی بڑے پیمانے پر جو ٹوریسٹ ہیں وہ جاتے بڑی سنکھے ہیں ادھکتب تاپمان یہاں پر تیسے کتیس دگری سیلسیس رہے گا اور چاروہی دن یہاں پر بھی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے نیونتم تاپمان پچیس سے چھبیس دگری سیلسیس کے پیچھ مرے گا یعنی تاپمان اور موسم کی لحاظ سے کوئی بدلہ نہیں چارو دن لیکن ہاں بارش ضرور رہے گی موسم آپ کو صاف یہاں پر اگلے چار دنوں میں نہیں ملے گا لیکن پہلے سے گرمی کی لحاظ سے کافی رہات ہے پرشم بنگال کے شنیقیتن کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاپمان جو ہے وہ اگلے دو دنوں بعد یعنی سوموار منگلوار کو تھوڑا گر سکتا ہے شنیوار رویوار کو یہاں پر تھوپ کھلے گی تاپمان تاپ 35 دگری سیلسیس کے بیچ میں رہے گا اور اس کے بعد سوموار منگلوار کو یہاں پر دو سے تین دگری سیلسیس کی گراوٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور لیکن بارش بھی سوموار منگلوار کو ہوتی رہے گی نیو تاپمان 26 سے 27 دگری سیلسیس تو یہ تو بات بھی پیٹنس تھلو کے موسن پوروان مانکی آئے بات کرتے ہیں کھیتی کسانے کی کھیتی کسانے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ الگ الگ شیطروں میں وہاں کی بھگولک سیتی کو دیکھتے ہوئے کون کون سی فصلے ہیں جس کو لے کر ہمارے کسان کو سادھان رہنے کی ضرورت ہے یا پھر وشیش کریاؤں کو کھرش کریاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے کاریوں کو آگے بڑھائیں ہماری ریپورٹ وشیش اگیو کی سالہ پر آدھاریت ہوتی ہے تو آئے دیکھتے ہیں آج کیا ہے کھیتی کسانے میں اسم میں کسان سالی دھان کی روپائی جاری رکھیں یہاں کے مدھے بھرمو پتر گھاٹی والے علاقوں میں مونگ، اڑد اور دل کی بوائی کی جا سکتی ہے پنجاب میں باسمتی دھان کی روپائی کر سکتے ہیں اسی طرح دللی میں مکہ کی بوائی اور 20-25 دن پہلے بوئی گئی دھان کی روپائی کر لیں بیہار کے اتر پشتیم جلوڑ میدانی علاقوں میں ملچ کی بوائی کر لیں یہاں کے اتری علاقوں میں سورج مخی کی بوائی کی جا سکتی ہے وہیں دکشن بیہار جلوڑ علاقوں میں دھان کی روپائی کر لیں اور ارہر کی بوائی جاری رکھیں چھتیزگڑ کے اتری پہاڑی علاقے میں موجود جشپول جلے میں 30 دن پرانی دھان کی پاؤدھ روپ لیں وہیں چھتیزگڑ کے میدانی علاقوں میں سویابین، ممپھلی اور مکہ کے کھیتوں سے فالتو پانی نکالنے کی ویوستہ کریں اوڈیشا میں راگی، مکہ، ارہر، مونگ، اڑک، لوبیا، گوار، تل اور ارنڈی کی بوائی اس سمیں کر سکتے ہیں اوڈیشا کے اتر مدھے پٹھاری علاقوں میں دھان کی نرسری تیار کی جا سکتی ہے یہاں کے اتر پششمی پٹھاری علاقوں میں ادرک اور ہلدی کی بوائی کریں گانگے پششم بنگال کے تٹیہ حصوں میں امن دھان کی روپائی جاری رکھیں یہاں کے نیو جلوڑ علاقوں میں ارہر اور سویابین کی بوائی کر سکتے ہیں مدھیا پردیش کے ستپڑا پٹھاری علاقے میں دلہن، تلہن اور سبزیوں کے کھیتوں میں جمع پانی کو نکال دیں یہاں کے ستپڑا پہاڑی علاقے میں ٹماتر، بینگل، مرچ اور اگیتی پھول گو بھی کی روپائی کریں گجرات میں 20 سے 25 دن پرانے دھان کی روپائی جاری رکھیں گجرات کے دکشن میں ارہر، تل، مونگ، اڑت اور سویابین کی بوائی اس سمیں کی جا سکتی ہے یہاں کے اترین سوراشتر میں ارہر اور ارنڈی کی بوائی کریں وہیں ٹماتر، مرچ، بینگل، گو بھی اور پھول گو بھی کی روپائی کر لیں کھیتے کسانے کے بعد آئیے بات کرتے ہیں آج کی فصل کے جس میں ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں کریلے کے بارے میں جی ہے اگر آپ کریلے کی فصل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ابھی بیوپ سمیں ہے لیکن کریلے میں کیٹ اور بیماریوں کا بھی خطرہ رہتا ہے تو ایسے میں کون کونزی خاص پاتے ہیں جس کا آپ دھیان رکھیں تاکہ اچھی فصل آپ کو پرابت ہو آئی دیکھتے اس ریپورٹ میں یہ سمیں کریلے کی بوائی کے لیے کافی بہتر ہے کریلے کی بوائی فروری مارچ اور جون جولائی میں کی جاتی ہے کریلے کی بوائی کے لیے ایک ہیکٹیر کے لیے پانچ سے چھے کلو بیج پر یاپ ہے بوائی کرتے سمیں دھیان رکھیں کہ 35 سے پانکتی کی دوری 120 سنٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری 60 سنٹی میٹر رکھیں کسان کریلے کی کئی قسموں کی بوائی کر سکتے ہیں جیسے پھوسا وشیش کریلے کی اس قسم کی بوائی اتری بھارت کے میدانی شیکروں خاص کر ہریانہ اور دلی میں کی جاتی ہے اس قسم کی ایک ہیکٹیر میں 1500 کونٹل تک پیداوار لے سکتے ہیں اس کا پھل موٹا مدھیم لمبائی والا اور چمکدار وہہرہ ہوتا ہے اس کے لیوہ پوسا اوشیدی سیلیکشن ایک قسم میں بھی لگائی جاتی ہے یہ قسم راجستان گجرات ہریانہ اور دلی میں لگانی کیلئی اپیوکت ہے ایک ہیٹیر میں 198 کونٹل پیداوار لी جا سکتی ہے اس کا پھل ھلکے ہرے رنگ اور مدھیم لمبائی والا ہوتا ہے کسان کریلے کی پوسا ہائیبریڈ ایک کی بوائی بھی کر سکتے ہیں اتری بھارت کے میدانی لاکوں میں اس کی بوائی کی جا سکتی ہے ایک ہیٹیر میں 200 کونٹل تک کی پیداوار لی جا سکتی ہے اس کا پھل مدھیم لمبائی اور مدھیم موٹائی والا ہوتا ہے ان کے علاوہ کسان پوسا ہائیبرٹ 2 کی بھی بوائی کر سکتے ہیں کریلی کے اس قسم کی بوائی پنجاب، اتر پردیش، بیہار، جھارکھن، چھتیسکر، اوڈیشا، راجستان، گجرات، ہریانا اور دلی میں کی جا سکتی ہے ایک ہیکٹیر میں 180 کونٹل تک فصل لی جا سکتی ہے اس کا پھل گہرا ہرا، مدھیم لنبائی اور مدھیم موٹائی والا ہوتا ہے اگر سیچائی کی بات کرے تو کریلی کی فصل میں گرمی کے موسم میں 5 سے 6 دنوں کے اندرال پر سیچائی کرے فصل میں کھرپتوان نیاندرن کے لیے سمیں سمیں پر نرائی گڑائی کرے کریلی کی فصل میں پھل مکھی کے حملے کی آشنگ کا بنی رہتی ہے ایسے میں اوچھے دوا کا چھڑکاو وشیشگیوں کی سلحہ سے کیٹ پربھاوی جگہ پر ہی کرے تو یہ تھی کریلے پر ہماری وشیش ریپورٹ اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں فلحال اتنا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آپ موسم خبر ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل سے جننے کے لیے اس کیو آر کورڈ کو آپ سکین کریں اور دیکھیں موسم خبر ڈیڈی کسان کے یوٹیوب چینل پر اسی کے ساتھ یہاں لیں گے آپ سے اجازت امید کرتے ہیں موسم خبر سے ہمارے کسانوں کو مدد مل رہی ہوگی موسم کا تازہ حال اور کرشی سلا لے کر پھر ہوں گے حاضر لیکن آپ بنی رہیں دوردشن کسان کے ساتھ نمسکار